ذرہ مبادلہ کے گرتے زخائر کا چیلنج آئی ایم ایف پیکش کو بحال کرانے کے لیے بڑے اقدامات کا فیصلہ آئی ایم ایف پیکش کے معاملے پر پاکستان امریکہ اور مغربی ممالک کی حمایت حاصل کرے گا پاکستان کو آئی ایم ایف پیکش کو بحال رکھنے کے لیے فرد لیوی بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ کرنا ہوگا پاکستان آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درامت کے لیے نرم روئیہ اپنائے گا اسی پر بات کریں گے بیورو شریف اسلام آباد عدیل وڑائش ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بتائیے کہ پاکستان کو اب مزید کیا کچھ کرنا ہوگا دیکھیں پاکستان جو کہ اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے لیکن گزشتہ کچھ ہفتوں سے دیکھنے کو مل رہا تھا کہ اس حاگڈار صاحب آئی ایم ایف کے حوالے سے ایک سخت روئیہ اپنائے ہوئے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان جو آئی ایم ایف کے کسی آلٹرنیٹ کو دیکھ رہا ہے لیکن اب یہ تیپ آیا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اگر پاکستان نے ذریع مبادلہ کے گرتے ہوئے زخائر کو بچانا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو دوست ممالک ہیں وہ بھی صرف اسی صورت میں قرضہ دیں گے جب تک ہم آئی ایم ایف کے ڈسپلن میں رہیں گے ہمیں پروگرام پورا کرنا ہوگا اور اب اس پیکج کو بحال کرانے کے لیے بڑے اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس معاملے پہ پاکستان امریکہ اور مغربی ممالک کی حمایت حاصل کرے گا اس حوالے سے پاکستانی سفارتکاروں کا اور پاکستان کے جو اداروں کا آنے والے دنوں میں اہم کردار دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ پاکستان کوئی ایم ایف پیکج کو بحال رکھنے کے لیے ایک سے تین فیصد فلڈ لیوی لگانے کا بھی امکان ہے پاکستان کو ٹیکسوں میں اضافہ کرنا ہوگا اپنی آمدن بڑھانی ہوگی اور اپنے خسارے کم کرنے ہوگے جبکہ جو بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ کرنا ہوگا تاکہ ایم ایف کی شرائط کو پورا کیا جا سکے اور اس کے علاوہ یہ بھی تیپ آیا ہے کہ پاکستان ایم ایف کی شرائط پر عمل کرانے پر عمل درامت کے حوالے سے پاکستان نرم رویہ اپنائے گا آئی ایم ایف کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس جس انداز میں دی جاری تھیں وہ نہیں دی جائیں گی اور آئی ایم ایف کو انگیج کرنے کے حوالے سے اور اس کی شرائط پر عمل درامت کے حوالے سے تمام چیزوں کو یقینی بنایا جائے گا اس کے ریزن یہ ہے کہ آنے والے آٹھ سے دس روز میں پاکستان کو جو پیمنٹس کرنی ہے ان پیمنٹس کے تناظر میں پاکستان کے جو ذر مبادلہ کے ذخائر اس وقت آلماس ساڑھے پانچ ارب ڈالرز پر آ چکے ہیں یہ ساڑھے چار ارب ڈالرز تک آنے کی توقع ہے تو یہ اتنے کم ریزرز ہیں کہ ایک مہینے کی امپورٹس کا جو بل ہے اس سے بھی یہ بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں تو ایسے میں پاکستان کو گرانے والے دنوں میں اپنے ریزرز کو بچانا ہے اپنے ریزرز میں اضافہ کرنا ہے تو ایسی صورت میں آئی ایم ایف کے علاوہ پاکستان کے پاس ابھی کوئی آپشن نہیں نظر آ رہا جی ایم ایف کے علاوہ ابھی کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا دیل بہت شکریہ آپ کا